کیا آپ لوگ آج سے پاس سال پہلے ہی سوچ سکتے تھے کہ دریائے فرات کا پانی خوشک بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اس بات کو تسلیم کر سکتے تھے کہ دریائے فرات کا پانی اتنی تیزی سے سوکے گا کہ دوہزار ستائیس تا اٹھائیس تک مکمل سوک جانے کی باتیں کی جانے لگیں گی؟ کیا دریائے فرات کے مکمل سوک جانے کے بعد ہی اس کے اندر سے سونے کا بہار ظاہر ہوگا؟ کیا واقعی میں تو سونے کا ہی بہار ہوگا؟ ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دریائے کے بارے میں بڑی ہی حیران کن پیشنگوئی کی ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پیشنگوئی اس وقت کی گئی جب کسی نے اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا میں اس پیشنگوئی کو دو حصوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس کا پہلا حصہ مکمل طور پر درست ثابت ہو چکا ہے اور جس حساب سے اس کا پہلا حصہ درست ثابت ہوا ہے اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا دوسرا حصہ بھی بہت جلد مکمل ہونے والا ہے جس کے بڑے بڑے ثبوت آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یہ پیشنگوئی کچھ اس طرح سے ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کی فراد سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے اس کے نتیجے میں ہر سو میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے یعنی 99 فیصد لوگوں کی ہلاکت ہوگی اس میں سے ہر ایک انسان یہ سوچتا ہوگا کہ وہ شاید زندہ بچ جائے اسی کے ساتھ ایک اور روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر موجود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ لے یہ حدیث مبارکہ سعی مسلم و سعی بخاری دونوں میں موجود ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا دریائے فراد مکمل سوک جائے گا تب جا کر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا یا پھر دریائے میں کچھ پانی رہ جائے گا اور تب ہی اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا حدیث مبارکہ کے حساب سے یہ علم ہوتا ہے کہ دریائے میں پانی کا بہت تبدیل ہو جائے گا یعنی یہ دریائے اپنا رخ بدل لے گا اور پانی کی سطح کم ہو جائے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سونے کا پہاڑ ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کی نظر سے اوجھالی یعنی پوشیدہ رہا اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج یہ دریائے بہت تیزی سے خوشک ہو رہا ہے اگر ہم اوورال بات کریں اور غور سے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جائے گا کہ یہ دریائے اب تک تقریباً 80 فیصد سوک چکا ہے جو انسانوں کے لیے پرشانی کا سبب ہے کیونکہ حدیث کا پہلا حصہ پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہے میں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دریائے فرات کے بارے میں پیشنگوئی صرف اسلام میں ہی موجود نہیں ہے بلکہ اہل کتاب اسائیوں میں بھی دریائے فرات کے بارے میں پیشنگوئی پائی جاتی ہے جن کا ذکر میں پہلے کے ویڈیوز میں بھی کر چکا ہوں اور انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیوز میں بھی کروں گا اسائیوں کے مطابق بھی اب ہم بالکل آخری وقت میں داخل ہو چکے ہیں اور جو پیشنگوئی اسائیوں میں پائی جاتی ہے وہ صرف الفاظ کے کچھ بدلاؤ کے ساتھ لگ پک ویسی کی ویسی ہے جیسی اسلام میں موجود ہے اس لیے اس وقت دنیا کے تین بڑے مذاہب یہودیت، اسائیت اور اسلام کے ماننے والوں کی توجہ دریائے فرات کی طرف بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک اور بات جو قابل غور ہے کہ پیشنگوئی میں دریائے فرات کا ذکر ہے کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا لیکن جب ہم اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سونے کا پہاڑ آج کے موجودہ ایرات میں ظاہر ہوگا جو پہلے میسو پوٹیمیا تہذیب میں تھا جبکہ دریائے فرات ایراک کے علاوہ بھی کئی اور ممالک کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے جیسے ارمینیا، ترکی، شام اور پھر یہ خلیج فارس میں گر جاتا ہے تو پھر ہم صرف میسو پوٹیمیا کے اس حصے ایراک پر ہی زیادہ غور کیوں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں میسو پوٹیمیا کے ساتھ سونے کے پہاڑ کو جوڑنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میسو پوٹیمیا ایک بہت پرانی قدیم تہذیب ہے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ترقی کی اسی کے ساتھ یہ وہ تہذیب ہے جس نے سب سے پہلے سونے کو اکھٹا کرنا شروع کیا اور سونے کو استعمال کیا دراصل ان کے دور میں ان کے پاس بہت سا سونا تھا نمرود اسی میسو پوٹیمیا کی پہلی تہذیب سمرہ کا بادشاہ رہا ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے سونے کا استعمال کرنا شروع کیا اور اس نے تمام دنیا کا سونا اپنے پاس جمع بھی کیا تھا اسی کے ساتھ جب سے دریا سوک رہا ہے یہ دریا بھی اپنے اندر سے بڑے بڑے چھپے ہوئے راز ظاہر کر رہا ہے الہی میں اس دریا میں سے ایک پورا کا پورا قلعہ برامد ہوا ہے جو پانی کی وجہ سے کبھی اس دریا میں ڈوب گیا تھا آرکلوجسٹ کے مطابق یہ قلعہ بھی نمرود کا ہی ہے جس کو گلکمش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دریا پر ریسرچ کرنے والوں کا یہ خیال ہے کہ اس دریا کی کھدائی میں ان کو ابھی بہت سی پوشیدہ چیزیں ملنے کی امید ہے کیونکہ یہ دریا بہت پرانا ہے اس لیے ان کو اس بات کی بہت امید ہے کہ اس دریا میں بڑے بڑے راز دفن ہیں جن کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے یہاں یہ بات بھی قابل غور رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا جو عظیم سیلاب آیا تھا کی وجہ سے آج تک سائنسدانوں اور تمام دنیا کے لوگوں کو اس سے پہلے کی چیزوں کے بارے میں بلکل بھی علم نہیں ہے اور آج بھی دنیا کے پاس صرف وہی جانکاری ہے جو اس عظیم سیلاب کے ختم ہونے کے بعد کی ہے کیونکہ اس عظیم سیلاب نے بہت ساری چیزیں یا تو پوری طرح سے مٹا دیں یا پھر ان کو زمین کے اندر دفن کر دیا اس لیے آج بھی تمام جگہ کی قدائی کے دوران ایسی ایسی چیزیں دریافت ہوتی رہتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان ایک دم حیران رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم میسوپوٹیمیا کی بات کریں تو اس کے بارے میں بھی انسانوں کے پاس جو جانکاری ہے وہ بھی اس عظیم سیلاب کے بعد کی ہی ہے اس سے پہلے یہ تہذیب کیا تھی کیسی تھی کتنی جدید تھی یہ صرف لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی بھی شخص اس کے بارے میں کوئی ٹھو سبوت نہیں دے سکتا بس یہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آسمانی کتابوں نے ہمیں بتایا ہے پانی کے کم ہونے کی وجہ اس دریاء پر بننے والے باند یعنی ڈیم کو بھی بتایا جا رہا ہے اس دریاء پر اب تک بائیس ڈیم بن چکے ہیں جن میں سے انیس ڈیم بجلی بنانے کے لیے ہیں تو تین ڈیم پانی کو اکھٹا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس دریاء نے شام اور ایراک میں اب نالے کی صورت اختیار کر لی ہے ماہرینوں کی معنی تو ایک تو لگاتار اس دریاء پر ڈیم بنانا اور دوسرا کم بارش کا ہونا اس دریاء میں لگاتار پانی کی سطح کو گرا رہا ہے جبکہ میرے مطابق یہ دونوں ہی باتیں بس دل کو بہلانے سے زیادہ اور کچھ نہیں کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث محراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدرت المنتحہ کی جڑوں سے چار دریاء نکلتے ہیں دو دریاء جنت الماوہ میں جاتے ہیں اور دو دریاء دنیا میں دریاء فرات اور دریاء نیل ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ دریاء فرات کا پانی صدرت المنتحہ کی جڑوں سے آ رہا ہے اب وہ کیسے آتا ہے کیسے دنیا تک پہنچتا ہے اس کے اوپر میرا ایک مکمل ویڈیو موجود ہے میں اس کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو ایک بار جا کر ضرور دیکھیں آپ کو بہت زیادہ جانکاری ملے گی کونسپٹ آف ووٹر ان اسلام کے بارے میں اس لئے دنیا کی برسات سے اس دریاء کے پانی کی سطح پر کوئی خاصا فرق نہیں پڑے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ قربے قیامت کی نشانی ہے تو آج نہیں تو کل یہ عمل ہونا ضروری تھا اور ہم جانتے ہیں ہر چیز کی ٹھہر اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی کر دی ہے اور اپنے وقت پر ہر چیز ہونا ہے اور اب دریاء فرات کے سوکنے کا وقت نزدیک ہے اور دنیا میں جنگ و جدل کا ایک بڑا دور شروع ہونے کی کگار پر ہے اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا دور بھی اس کے فوراں بات شروع ہو جانا ہے اور ان سب کے بارے میں ہماری کتابوں میں مکمل جانکاری موجود ہے